پچھلے دنوں ڈی اے جی آرگنائز کرائم امران کشور کی سرپرستی میں ایک بہت بڑا پنجاب پولیس کی ہسٹری میں بہت بڑا گینگ جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے اس میں جو گینگ کے دیگر افراد ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے ان کے خلاف ایف ایار بھی درج کر لی جاتی ہے لیکن وہ گینگ کا جو سربراہ ہے وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا اس پولیس کے ہتھے نہ چڑھنے والے ملزم کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جارڈن جارڈن یقینا نام سن کے ایسا لگتا ہے اور آپ نے بھی یہ سوچا ہوگا جب پہلی بات میں نے یہ سوچا کہ جارڈن کون ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کوئی غیر ملکی نمائندہ ہوگا کوئی غیر ملکی ایسا منشیات فروخت کرنے والا گروہ بڑا گروہ ہوگا جس کا سربراہ جو ہے وہ جارڈن ہے یہ جارڈن غیر ملکی نہیں ہے بلکہ پاکستانی ہے اس کا تعلق ہے ملتان شہر سے ملتان شہر سے اس کا تعلق ہے اور اس کا اصل نام ہے ایو ڈی اے جی آرگنائز کرائم کی سربرستی میں جو یہ ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اس میں دیگر سی ہے یہ کہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ آئی جی سے لے کر سی ایم پنجاب میڈم بریم نواز تک جو ہے یہ ٹیم تشکیل جب دی جاتی ہے تو ان کے علم میں تھا کہ بہت بڑا بین القوامی شورت یافتہ تو نہیں کہنا چاہیے بین القوامی بدنامے زمانہ جارڈن گینگ جو ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے جارڈن جو ہے وہ عام نشے کو فروغت نہیں کرتا جو گلی محلے میں یا کہی عام جو منشیات کے عادی لوگ ہمیں سڑکوں میں ملتے ہیں وہ اس طرح کا نشہ زیادہ فروغت نہیں کرتا تمام اقسام اس کے پاس نشے کی ہوتی ہیں لیکن وہ مہنگے نشے کا بڑا ڈیلر ہے کوکین اور آئیس اور ایسی مصنوعات جو چاکلیٹ ہے وہ بھی کوئی نشے کی چاکلیٹ بنتی ہے باہر وہاں سے وہ لاتا ہے وہ یہاں بھی فروغت ہوتی ہے پھر کچھ پلز ہیں وہ کچھ ٹیبلٹس ہیں عدویات ہیں جو یہاں پر بھی اور بین انہیں ملک میں بھی جو پارٹیز ہوتی ہیں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ لڑکے اور لڑکیاں نوجوان جو ہیں ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے ان کو یہ فروغت کرتا ہے